موسیقی آج سے کچھ سال پہلے تک بھی اگر آپ دیکھیں تو میڈلیسٹ بلکل اسی طرح تھا جس طرح امریکنز چاہتے تھے میڈلیسٹ کے اندر ایک امریکن ڈومینیٹڈ ریجنل آرڈر بنا ہوا تھا لیکن پھر اوور دا ہیئرز خاص طور پر پچھلے چار پانچ سال میں آپ دیکھیں تو بڑی بڑی تبدیلیاں اس ریجن کے اندر نمودار ہوئیں اور یہاں پر دوسرے پلیئرز بھی کود پڑے بلکہ امریکہ جتنے امپورٹنٹ ہو گئے لیکن یہ جو غزہ کے اندر جنگ چھڑی ہے اس میں اسرائیل کی بیوکوفی نے امریکن جو ویکنسز ہیں اس ریجن کے اندر ان کو کھل کے ہائلائٹ کر دیا ہوا ہے اب اسرائیل کی کیا بیوکوفی ہیں اس پر بات کرتا ہوں لیکن پہلے در آپ کو دو خاص طور پر جو بڑے ڈفرنسز ریجن کے اندر آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس میں آپ کو ساری گیم سمجھ میں آ جائے گی کہ امریکہ کس طرح سے ادر ایلیمنٹ بن گیا اس ریجن کے اندر اور کس طرح سے ان کا پاور یہاں پر شیٹر ہوا ہے ڈکلائن ہوا ہے ان کا پاور پہلے کے مقابلے میں پہلے اگر آپ دیکھیں دوزار سترہ کا میڈلیس دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہاں پہ ایک الگ سا بلوک بن گیا تھا میڈلیس کے اندر دو بلوک بن گئے تھے ایک عربوں کا تھا جی سی سی والوں کا لیکن دوسرا جو بلوک تھا اس کے اندر قطر، ایران، ترکی یہ سارے ممالک شامل تھے اور کچھ اور ان کے لائک مائنڈڈ ملک بھی شامل تھے تو دو بلوک تھے ایک کے اوپر امریکہ کا ہاتھ تھا جی سی سی والوں جو بلوک تھا اور دوسرے کے اوپر بھی آدھا امریکہ کا ہاتھ تھا کچھ نہیں تھا ایران کے اوپر نہیں تھا لیکن قطر کے ساتھ تھوڑی بہت ان کی جو تھی ڈی لنگز وہ چلتی رہتی تھی اور حالات اس حد تک خراب تھے کہ قطر کی بلوکیٹ کر دی گئی تھی سعودی عربیہ اور ایک دو اور ملک تھے انہوں نے قطر کی بلوکیٹ کر دی تھی راستے بند کر دیئے تھے سپلائے لائن ان کی کاٹ دی تھی اور وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن ترکی چونکہ سٹرٹیجک پارٹنر تھا قطر کا تو وہاں سے اور ایران سے اور دیگر جگہوں سے سپلائے لائن ان کی ریزیوم ہوئی تھی المونیٹور گرہ دیکھیئے اس زمانے کا انہوں نے ریپورٹ لگائی تھی کہ سعودی لیڈ قطر بلوکیٹ یہ دوزار سترہ میں ہو رہا تھا آج کا آپ کو دیکھا ہوں آج کا کیا ہوا ہے یہ آج کا میڈلیس کس طرح کا ہے اشار کل آسد کی ذرا آپ کل کی خبر دیکھ لیجئے کل کی یہ دوزار سترہ کی آپ نے دیکھی نا بلوکیٹ ہو رہی تھی قطر کی لیکن اب دیکھئے دونوں جو ملک ہیں قطر اور سعودی سٹرٹیجک پارٹنرشپ ان کے درمیان قائم ہو گئی ہے سٹرٹیجک پارٹنرشپ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اشار کل آسد کہتا ہے کہ سعودی آریبیا قطر افرمز پہلے یہ لڑا رہے تھے آپس میں لیکن اب سٹرٹیجک پارٹنرشپ اس کے بعد آپ دیکھئے سعودیز لڑا رہے تھے یمن کی ہوتھیوں کے ساتھ اور امریکنز جو تھے وہ سعودیز کو اپنا ویپنز بیچ رہے تھے اور اسلا بیچ رہے تھے سارا کچھ وہ سعودی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے امریکنز یعنی ان کی ریجنل ڈیزائن یہ تھی کہ لڑتے رہو ہوتھیوں کے ساتھ لڑتے رہو ان کو پیٹتے رہو وہ بھی آپ کو پیٹیں ہم آپ کو اتھیار دیں گے یہ ان کا ایک ریجنل ڈیزائن تھی امریکنز کی الجزیرہ آپ درہ دیکھئے اس زمانے کا کہتا ہے سعودی لیڈ کوالیشن بومز سانہ افٹر ہوتھی اٹیکس انہوں نے سعودی کے اوپر اٹیک کیا سعودی نے ان کے اوپر بومبنگ کر دی امریکہ یہاں پہ وہ جو سعودی کی کوالیشن تھی جس کے اندر دو تین اور جی سی سی کے ملک اور یہ سارے شامل تھے تو امریکہ ان کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ ملک کے ہوتھی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے تھے اب کیا ہوا ہے آج کا میڈلیز کس طرح کا یہ ذرہ دیکھئے یہ کل کی خبر آپ کو دکھا رہا ہوں رائٹرز دنیا کا ایک بڑا نیوز آوٹلیٹ ون اف دی بگیس نیوز آوٹلیٹس انہوں نے خبر لگئی ہوئی ہے سعودی آرابی آر جیز یو ایس ریسٹرینٹ ایز ہوتھیز آٹیک شیفز ان ریٹسی سعودیز کہہ رہے ہیں امریکنز کو کہ آپ یہ جو ان کے خلاف کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں ہوتھیوں کے اوپر حملے مت کریے گا ہم نہیں چاہتے یہاں پہ اس طرح سے جنگ چڑے we don't want that رائٹرز مزید کہتا ہے کہ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہوتھیوں کا ڈیلیگیشن پہلے ہی سعودی عرب ہو کے جا چکا ہے اور وہاں پر بڑی کنسٹرکٹیو ان کی ملاقاتیں سعودی آفیشلز کے ساتھ رہیں اور یہ نورمالائیزیشن کی طرف جا چکے ہیں اور ان کے درمیان کافی جو معاملاتیں آگے بڑھ بھی چکے ہیں امریکن ڈیزائنز کیا تھی سعودی لڑتے رہے ہوتھیوں کے ساتھ لیکن اب سعودی کیا کہہ رہے ہم نے لڑنا نہیں ہے اس پلوور نہیں ہونے دینا اس جنگ کا اس لیے آپ بھی یعنی امریکنز آپ بھی چھپ کر کے بیٹھیں اور زیادہ یہاں پر جو ہے وہ لڑائی اور مارک اٹھائی کو فروغ مت دیں تو آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق میڈلیسٹ کے اندر آیا یا نہیں آیا پہلے والا جو ریجنل آرڈر تھا وہ آپ کو بلکل دھپڑ دوس ہوتا ہوا اور چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آتے ہیں اس چیز کی طرف وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ نیتن یا انہیں ازرائل نے امریکن ڈیزائنز کی ایسی کی تیسی کر دی اس ریجن کے اندر تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے امریکہ کے لیے اور زیادہ پرابلمز یہاں پر کر دی ہوئی ہیں امریکنس نے ان کو پیسے اور ہتھیار اور بومز یہ سارا کچھ دیا لیکن خود ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ اتنا زیادہ انہوں نے یہاں پر بومبنگ کی ہے کہ ہسٹری میں کبھی اتنی بومبنگ اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اتنی چھوٹی ایریہ میں کبھی اتنی بومبنگ نہیں ہوئی ہسٹری کے اندر انسانی ہسٹری میں اتنی بومبنگ کبھی بھی نہیں ہوئی کہیں پر بھی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوئی انہوں نے اپنا نقصان کی ہے ان کے پاس کوئی سٹرٹیگی نہیں ہے کچھ بھی ہے ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور بائی دووے آسٹرلوائیڈ یا ہے امریکہ کا سیکریٹری آف ڈیفینس دو تین روز پہلے یہی باتیں وہ بھی کر چکا ہے اس نے کہا تھا ایزرائیل کو کہ سیویلینس کے اوپر بومبنگ مت کرو اس سے تم حماس کی جھولی میں ان کو ڈال رہے ہو اس سے حماس کو مزید تم اضبوط کر رہے ہو سیویلینس کے اوپر اگر آپ بومبنگ کریں گے تو سیویلینس کی ہمدردیاں سپورٹ چلی جائے گی حماس کی طرف اور بینا لوکل سپورٹ کی گوریلا وارفیر اربن وارفیر نہیں لڑی جا سکتی نہیں جیتی جا سکتی یہ انہوں نے آسنل لائٹ صاحب نے ادرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی فورٹ افیرز نے دیکھے کیا خبر لگائی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ادرائیلز فیلڈ بومبنگ کامپین ان غزہ کلیکٹیو پنشمنٹ وانٹ ڈیفیٹ ہماس فیلڈ بومبنگ کامپین کچھ بھی آزل نہیں کیا ناکام رہے ہیں یہ اور وہ کہہ رہے ہیں فورٹ افیرز والے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ وہ ہی بات ہے جو کہ آسٹلویڈ کے چکے پہلے بلکل اس سے ملتا جلدہ تجزیہ آپ کو یہاں پر فران افیرز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ فیل ہو رہے ہیں کیونکہ ماس سیویلین پنشمنٹ has not convinced غزہ ریزیلینٹ to stop supporting ہماس to the contrary it has only heightened resentment among palestinians nor has the campaign succeeded in dismantling the group ostensibly being targeted 50 plus days of war show that while Israel can demolish غزہ it cannot destroy ہماس in fact the group may be stronger now than it was before وکرے ہماس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اس کی وجہ وہی local آبادی ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ support enjoy کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ ان کی طاقت بڑھ چکی ہے اور اسرائیل نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس سے آپ دیکھیں امریکہ کا نام الگ سے غراب تن یاؤو نے امریکن supplied bombs کو civilians کے اوپر ڈال کے مزید امریکہ کی position یا میڈلیز کے اندر خراب کر دی ہوئی ہے